اگر کسی کو روزمرہ کی دعائیں نہ آتی ہوں جیسا کہ ٹوائلٹ میں جانے کی کپڑے پہننے کی دعا تو کوئی ایشو تو نہیں نہیں ایشو تو کوئی نہیں ہے ظاہرہ یہ سنت اذکار ہے اذکار کی تین قسمیں ہیں قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْر اور پھر نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور پھر صبح شام کی دعائیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ عَلَى جُنُوبِهِم میں نے یہ پچھلے دنوں بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس پہ کافی ویلیو ایڈیشن کر کے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی ہے الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ جو سورة الرات کی آیت نمبر 28 ہے اس کے کونٹیکسٹ میں اگر یہ دعائیں آپ کو نہیں آتی ہیں کام تو آپ نے کرنا نا گارڈ اورینٹیڈ ہی رہنا نا اور جب تک آپ کو عربی دعا یاد نہیں ہوتی آپ اردو میں ترجمہ کر لیں وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا کریں اے اللہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پیلل میں آپ دعاوں کو یاد بھی کریں جب تک دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ اردو میں اپنی مادری لینگویج میں ہی دعاوں کو کریں نماز نہیں کسی کو آتی اس کے لیے نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار اذکار جو ہیں نا وہ پڑھیں صحیح مسلم میں ابو دعود میں موجود ہے جب تک آپ کو نماز نہیں آتی لیکن باقی اذکار تو آپ اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں